26 وی آئینی ترمیم بار سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اکتر نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہا 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26 وی ترمیم کا کیس 4 نومبر کو فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاؤز لسٹ اب تک جاری نہیں ہوئی خط میں اسی ہفتے 26 وی آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائے جانے کا مطالبہ دونوں جسٹس کی ریجسٹرار کو 31 اکتوبر کے میٹنگ منٹس بھی ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت کہا کہ دور اکنی جسٹس کمیٹی کا فیصلہ بھی برقرار ہے جسٹس کمیٹی جلاس میں کیے گئے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے کاؤز لسٹ جاری کی جانی چاہیے دونوں جسٹس نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی جلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا چیف جسٹس کے جلاس نہ بلانے پر سیکشن ٹو کے تحت دونوں جسٹس نے خود ہی جلاس بلالیا دونوں جسٹس نے جلاس میں فیصلہ کیا کہ 26 وی ترمیم کے خلاف کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سلے گی چیف جسٹس یاہی آفریری اس جلاس میں شریک نہیں تھے نہ انہوں نے جلاس بلالیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاہی آفریری کی زیرے سے دارت جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں آئینی بینج کی تشکیل ججوں کی نام زدگی اور کمیشن سیکیوریٹیریٹ کے قیام پر غور کیا جائے گا جیوڈیشل کمیشن کے تشکیل نو اور 26 وی آئینی ترمیم کے بعد کے پہلا اجلاس ہے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختار اور جسٹس عمیلی دن خان شریک ہوں گے بل پر دفاع کمیٹی میں بحث ہونی چاہیے تھی یہ اپنی لئے خود کڑھا کھود رہے ہیں یہ قانون سازی انہی کے خلاف استعمال ہوگی آپوزیشن لیڈر رمیر ریوب خان کا قومی سیملی اجلاس میں خطاب کہا کہ یہ لوگ عوام سے موچھپاتے پھرتے ہیں اس حکومت کا ایک ہی ٹارگٹ ہے ان کو بانی بی ٹی آئی کا ڈر ہے بانی بی ٹی آئی جسے وہ قوزید آسم تھے جی ڈی پی گروت ریٹ چھے فی سطح اب روپے کی قادر میں کمی ہو رہی ہے قومی سیملی کا اجلاس ویت موئی جینا مدد تک مختلف کہا گیا کہ میں نے پیسے وصول کیے اگر میں نے ایک روپیا بھی لیا ہو تو خدا مجھے برباد کر دے تحریک انصاف کی حمایت یادتہ آزاد امیدوار اورنگزیب کھچی کی ایفان میں وضاحت کہا ہماری پارٹی قیادت نے ہمارا سودا کیا مجھے داد دیں اس دن ہماری پارٹی کا فارورڈ بلوگ بن رہا تھا جسے میں نے رکھوایا اورنگزیب کھچی کے خطاب کے دران پی ٹی آئر کان کا شور شرابہ ڈیپیٹی سپیکر نے شور شرابہ کے دران قومی سیمڈی کا اجلاس غیر معینہ مدد کے لیے ملتبی کر دیا وزیر داخلہ محسن نقیقی وانہ میں فتنہ خوارج کے دہشتگردوں کی جانب سے گاڑی پر فائلنگ کی مضامت شہید اہلکار اسمان کو خیراج عقیدت کہا کہ شہدہ کی قربانیوں کو سلوٹ کرتے ہیں شہدہ کی قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی دہشتگردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے آتک جیل سے پی ٹی آئی کے رہنما آزم سواتی کے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار آتک جیل سے پی ٹی آئی کے رہنما آزم سواتی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار آتک جیل کے باہر سے ٹکسلا پلیس نے آزم سواتی کو دوبارہ گرفتار کیا آزم سواتی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف تھانا ٹکسلا اور حسن عبدال میں مقدمات درج ہیں امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا ڈانلڈ ٹرامپ یا کیاملہ ہیرس فیصلے کا دن آ گیا سنتالیس میں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ چند گھنٹوں بعد سات کروڑا دواسی لاکھ افراد پانچ نومبر کے باقائدہ الیکشن سے پہلے ارلی ووٹ کاسٹ کر چکے باقی ووٹرز آج اپنے پسندیدہ امیدوار کا چناؤ کریں گے کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کچھ پل پانچ سو اٹیس میں سے کم از کب دو سو ستر الیکٹریل ووٹ درکار ہیں ریپبلکن ٹرامپ ڈیمکٹرائٹ کاملہ میکانٹے کا مقابلہ متوقع سات سوئنگ سٹیٹس کسی امیدوار کی کامیابی میں فیصلہ کن ہوں گی ووٹرز آیوان انوائی دگان کے چار سو پینٹیس اتخان اور چونٹیس سینرڈرز کو بھی منتخب کریں گے سب سے پہلے پولنگ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج سے پہل تین بجے ریاست ورمانٹ میں ہوگا چھے مختلف ٹائم زونز کے باعث پولنگ کا آغاز اور اختتام خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی کی صورتحال سے مطالق کیس پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے سیکیورٹی سے مطالق رپورٹ طلب کر لی چیز جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم دو ازلا میں عدالتی کام بند کر چکے ہیں پولیس نے دہشت گردی سے جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں تیش ہزار پولیس جوان شہید ہوئے دنیا کی تاریخ میں پولیس نے اپنی قربانیاں نہیں دیں پولیس جوان بھی کسی کے بیٹے ہیں چیف سیکیورٹی کی فراہمی وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت خود کو صوبے کی سیکیورٹی سے مبرنہ نہ سمجھے وفاق سیکیورٹی آلات کی فراہمی یقینی بنائے وفاق اور صوبہ جب تک ایک پیچ پر نہ ہو سیکیورٹی بہتر نہیں ہو سکتی چیف جسٹس نے ایڈیشنل چیف سیکیورٹری سے سوال کیا بتائیں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ایڈیشنل چیف سیکیورٹری نے ادالت کو بتایا کہ معاملہ وفاق کے ساتھ اٹھایا ہے اس مطالب دو اجلاس ہو چکے ہیں ججز اور ادالتوں کے سیکیورٹی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی ایس او پیس پر نظر استانی کی جا رہی ہے ایڈیشنل ایٹرمنی جنرل سنہ اوڈا کا ججز کی سیکیورٹی سے مطالب کمیٹی بنانے کا مطالبہ کہا کہ کمیٹی میں جنرل شرف سران اور بار کانسلز کے نمائن دے شامل ہوں سابق ایسے چوستر چلت شیخ بحمد شعیب کی درخواست زمانت کی سنہائی کورٹ میں سمان سرگاری وکیل نے حضرت کو بتایا کہ پولیس افسر کے خلاف شہری کے اقواہ برائے تعوان کا مقدمہ ہے مغمی تحال بازیاب نہیں ہو سکا ادالت نے ریمانکس دیئے کہ اگر ملزم کو جیل میں رکھنے سے بندہ بازیاب ہو جاتا ہے تو ہم ملزم کو جیل میں رکھیں گے ادالت نے وکیل سے اچھا کیا وجہ ہے پولیس افسر کسی شہری کا اقواہ کرے وکیل مدعی نے جواب دیا ملزم شعیب ایسے پیو راو انوار کی ٹیم کا حصہ ہے ملزم شعیب نقیب اللہ قتل کیس میں بھی ملزم ہے اقواہ کے دور اثبات ملزم شعیب مغزوی کو زخمی حالت میں گھر لے کر آیا تھا رہائی کے لئے پانچ لاکھ روپے مانگے تھے عدالت نے بھی مانگ سے دیئے کہ راو انوار کو پانچ لاکھ روپے کی کیا ضرورت ہے راو انوار تو مسنگ پرسنس کو ادھر ادھر کیا کرتے تھے عدالت کا ایس ایس پی شرقی کو مغزوی کی بازیابی کے لیے ٹیم تشکیل دینے کا حکم درخواستی سماعت اکیس نمبر تک ملتبی ایران کے وزیر خارجہ سید حیدر عباس عرقچی کی وزارت خارجہ آمد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اس حاق دار نے ایرانی وزیر خارجہ کا خیر مقوم کیا وفود کی سطح پر ملاقات میں مشرق وستہ کی صورتحال سمیت تجارت سماعہ کاری اور دیگر امور پر بات کی گئی بھارتی فضائیہ کا جنگی تیارہ مک ٹوائنٹی نائن اتر پردیش میں آگرہ کے قریب گر کر تباہ حاصل میں پائلٹ محفوظ رہا بھارتی فضائیہ کے مطابق تیارہ معمول کی تربیتی پرواز کرداران سسٹم میں خرابی کے باعث گدشتہ روز حادثے کا شکار ہوا بھارت سے آہلودہ ہوا کا دباؤ بڑھنے سے لاہور کی فضاء انتہائی مزرے سے ہے دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور ایک بار پھر پہلی نمبر پر آ گیا پرٹیکولٹ میٹرز کی تعداد 601 تک جا پہنچی بھارت کے دلکمہ دلی کا دوسرا نمبر ملک کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان دوسری نمبر پر آئندہ تین روز لاہور کا آلودہ کی انڈیکس 600 سے 700 تک رہنے کا خدشہ سینئر صوبائی وسیر مریم آرنزیب کی شہریوں سے آئندہ تین روز تک بہت زیادہ احتیاط کرنے ماسک پہننے اور احتیاطی تدبیر اپنانے کی ہدایت ملک میں ایک اور بچہ پولیو وائرس سے متاثر شہ ماہ کے بچے کا تعلق بلدستان کے زلہ قلعہ سیف اللہ سے ہے حکم کے مطابق اس سال اب تک قلعہ سیف اللہ سے پولیو وائرس کے دو کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں رمہ سال پولیو کیسز کی تعلق 46 ہو گئی بلدستان سے 23 ان سے 12 خیبر پختنخواہ سے 9 کیس رپورٹ پاکستان کے چھئر ترزلہ کے ماہولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے گراچی کے علاقے سائٹ ایرئے میں کامپنی کے سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے غیر ملکی ملازم زخمی پولیس سے مطابق غیر ملکی شہری سے تلق قرامی کے بعد سیکیورٹی گارڈ نے گولی شرہ دی وزیر داخلہ سینزیار انجار نے دی آئی جی ساؤس سے تفصیلات طلب کر لی کہا واقعے سے متعلق انکوائری کر کے تمام حقائق کا پتہ لگایا جائیں ملکن کے علاقے بٹخیلہ میں ہمسائیوں کے درمیان راستے کا تنازہ پانچ جانے لے گیا پولیس کے مطابق دو ہمسائیوں میں فائرنگ سے پانچ افراد جانب حق ہوئے جبکہ ایک زخمی ہو گیا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں شادی والے گھر میں پولیس کی فائرنگ سے لڑکی جانب حق ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیش افراد کی موجودگی کے اطلاع پر پولیس نے چھاپا مارا ظاہمت پر پولیس کانسٹیبل نے فائرنگ کر دی جسے لڑکی کی حلاق اور نام پر پاکستانی مصورہ اور ویجول آرٹسٹ نائزہ خان کو ہارورڈ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ کی فیلوشپ کے لیے نامزد کر لیا گیا نائزہ خان پینٹنگز، فلمز، مجسمہ سازی، والڈرائنگ میں منفرد مقام رکھتی ہیں نائزہ نے کہا کہ انہیں فیلوشپ کے لیے نامزد ہونے پر فقر ہے